ہمومن لوگ سملا کو جانتے ہیں اس کی خوبصورت وادیوں کے لیے لیکن سچ تو یہ بھی ہے کہ یہاں کی برفیلی پہاڑیوں کے بیچ کئی ساری ڈراؤنی کہانیاں دفن ہیں جو کسی کے بھی رومٹے کھاڑے کر سکتا ہے سملا کے لوگوں کے بیچ ان بھوتیا کہانیوں کا پوچھا جانا بہت عام سی بات ہے بھوت پریتوں کی کہانیوں کو سملا سے چھوڑ کر دیکھنا تھوڑا اٹھ پٹا لگتا ہے لیکن ہم حقیقت بدل نہیں سکتے یہ کہانیاں لوگوں کو ہاتھ انقید کرتی آئی ہیں اور کئی لوگ اس کے پرتیپ چکہ ہوا ہے تو کئیوں نے انہیں حقیقت میں دیکھا ہے ایسی ہی ایک کہانی ہے چوڑیل کی باوڑی کی سملا کے نوبھار سے چھوٹا سملا جانے کے دو کلومیٹر ہائیوے میں ستھی تھا باوڑی لوگوں کا ماننا ہے کہ اس علاقے میں ایک عورت کی موت ہوئی تھی اور تب ہی سے شروع ہوتا ہے یہاں چوڑیل کا دیکھنا گاڑی کتنی بھی تیج چل رہی ہو لیکن اس دو کلومیٹر کے دائرے میں آتے ہی اسپیٹ خود با خود کم ہونے لگتی ہے کوئی کتنا بھی ایکس لیٹر بڑھا ہے لیکن گاڑی کے اسپیٹ نہیں بڑھتا اور لوگوں کو رات میں نظر آتی ہے سفید ساڑی پہنی ایک عورت جو اپنے کالے بالوں سے چہرہ چھپایا رکھتی ہے رات میں سفر کرنے والے لوگوں سے یہ لفٹ مانگ رہی ہوتی ہے لیکن جب لوگ اسے لفٹ دینے سے منع کرتے ہیں تو یہ ان کا پیچھا کرنا سرو کر دیتی ہے جس رفتار سے گاڑی چلتی ہے اسی رفتار سے یہ بھی گاڑی کے ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے وہیں کچھ لوگوں کو لگتا ہے جیسے ان کے پیچھے کے سیٹ میں کوئی آ کر بیٹھ گیا جس کی وجہ سے لوگ کافی خوف جدہ ہو کر ایکسیڈنٹ کا سکار بن جاتے جس جس نے بھی اس چوڑیل کو لفٹ دیا یا اسے پیچھے پلٹ کر دیکھا ہے ان کا انجام موت ہی رہا ہے اس چوڑیل کا لوگوں کو گہری نظر سے دیکھنا اور لوگوں کو ایک ہی راستے میں ہر بار نظر آنے کے پیچھے کیا رہ سے ہے آج بھی رہ سے ہے اور یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اسے کیسے لیتے ہیں ہم اس کہانی سے ڈرتے ہیں یا بول جاتے ہیں ہم اسے چاہ سوڑی رہے CEO نظر کچھے ایک Cheese ہے موسیقی